یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں اور اسی طرح کہتے ہیں کہ دین اسلام دین فطرت ہے جو چیز انسان کی فطرت کو پسند ہے وہ سب اس دین کے اندر موجود ہے کہ پروردگار عالم پھر سے قرآن کے اندر سورہ فرقان جو ہے اور سورہ فرقان اور سورہ حجرات یہ دونوں وہ سورے ہیں جو کہ اخلاقیات کی بہترین چتنے بھی نقات ہیں وہ ان سوروں کے اندر موجود ہیں تو سورہ فرقان کے اندر بھی پروردگار عالم ارشاد فرمارا ہے کہ اے ایمان والو کبھی بھی برا گمان نہ کرو کہ بہت سے برے گمان ہیں جو بہت بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائے کرتے ہیں گمان کے حوالے سے اگر ہم اقوال معسمین کو دیکھیں تو یہاں تک قول موجود ہے کہ اگر تم کسی کو شراب خانے سے نکلتا دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ تم اس کے بارے میں پہلے ستر اچھے گمان کرو اور اس کے بعد کوئی برا گمان اب آپ کہیں گے بھئی شراب خانے سے نکل رہا ہے تو اس میں کوئی اچھا گمان ہونے کی بات ہی نہیں ہے ہم نے نکلتا دیکھا سوچ لیا کہ یہ دیکھو کہاں سے نکل رہا ہے ایسے ہی ہوگا لیکن اچھے گمان ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کی یہاں گاڑی خراب ہو گئی ہو یہ کسی سے مدد مانگنے گیا ہو ہو سکتا ہے کوئی دوست ہے باپ بیٹھا ہو یہ اس کی صلاح کرنے گیا ہو اس کو ہدایت دینے گیا ہو کیا پتہ اس کے پاس کوئی مجبوری ہو کوئی فون کال کرنے کے لئے گیا ہو کتنے اچھے گمان ہیں جو ہم لے کر آ سکتے ہیں کیا پتہ صرف پانی پینے کے لئے گیا ہو کیا پتہ صرف بیٹھنے کے لئے گیا ہو کیا پتہ اس کو کس نے بلایا ہو کیا پتہ کسی کی مدد کرنے گیا ہو جب ستر اچھے گمان کرنے اس کے بعد ایک برا گمان اپنے ذہن میں لائے لیکن آج کی دنیا میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم چند لمحوں کے اندر نہ صرف یہ کہ برے گمان کرتے ہیں بلکہ برے گمان سے خود ہی سے کوئی فیستہ معقص کر کے کسی کے بھی اوپر بڑی سے بڑی تحمت لگاتے ہوئے ہم چند لمحوں میں بھی پرہیز نہیں کرتے اور ایک سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو دیکھا جا رہا ہے اس میں یقیناً یہ باتیں بیان کرنے کے وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں کہ ہم کسی کے بچیوں کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی چیز دیکھی فراباجی اور اتنے بڑے بڑے جملے ہم کہہ دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچتے تک کہ نہیں ہیں اس ماہی محورم میں میں نے کچھ مجالس پڑھی اور اس میں کچھ روایات جو میں نے کتابوں میں پڑھی اس میں ایک روایت اتنی دل کو دہلا دینے والی روایت تھی اور یقین کیجئے کہ اس کے بعد سے میرے اپنے دل کے اندر بہت زیادہ خوف پیدا ہوا اور وقت کی کمی کے باعث پوری روایت تو نہیں لیکن چند لفظوں میں اور خانم طیبہ نے بھی اس روایت کو اپنی مجلس میں پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ اس کو مختصرا اگر بیان کرو تو یہ بات ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام جعفر تھا لیکن وہ اتنا بڑا امانت دار تھا کہ اس کا نام امین ہو گیا کچھ لوگ ان کے پاس اپنی امانت رکھوا کر اور وہ لوگوں معمولی لوگ نہیں تھے مجتحد تھے اور بہت بڑی فنس کی رقم امانت رکھوا کے ان کے پاس گئے تھے اور پھر کہتے ہیں وہ حج کرنے گئے جب حج کر کے واپس آئے تو ان کے پاس آئے امانت لینے کے لیے تو جعفر امین کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے چلے گئے کہا بس ایک مرتبہ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے تو کسی اور بڑے مشتحد کے پاس گئے انہوں نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے تم لوگ وادی و سلام میں کیونکہ تمام مومنین کی ارواہ وہاں ہوتی ہیں وہاں جا کے یہ عمل کرو اور تمہیں وہ جواب دیں گے وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ پیسہ کہاں ہے کہا کہ وہ وہاں وادی و سلام گا انہوں نے عمل کیا تین راتیں عمل کیا کوئی جواب نہیں آیا کہا مشتحد دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس عمل پر یہ جواب نہیں آرہا اس کا مطلب یہ وادی و سلام میں نہیں ہے یہ وادی و سلام میں نہیں ہے تو جو امین کہلاتا ہے اتنا بڑا مانتدارے وہ کہاں ہیں تو یقیناً وہ وادی بیروت میں ہے جب کسی مومن کی روح پر عذاب آتا ہے اسے وادی بیروت لے کے جائے جاتا ہے کہا کہ جب وہ وادی بیروت گر وہاں جا کے انہوں نے یہ عمل کیا تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب وادی بیروت میں عمل کیا تو اس وقت جعفر امین نے ان کو جواب دیا المختصر یہ کہ جب میں اس کو بالکل آخر کروں تو ان کی غلطی جو تھی وہ صرف اتنی سی تھی کہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کسی لڑکی کے بارے میں کہ آپ فنہ لڑکی کو جانتے ہیں جو ان کے دوست کی بیٹی تھی اور وہ اس بچی کو اپنے بیٹے کے لئے پسند کرتے تھے تو انہوں نے صرف اس محبت میں کہ اس بچی کی شادی میرے بیٹے سے انہوں نے ایک لفظ لے دیا کہ میں اس کی بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جس کی وجہ سے اس بچی کی شادی کہیں ہوئی نہیں اور جب تک وہ بچی گھر میں بیٹھی رہی اور اس کا باپ اور وہ بچی ترپتے رہے ظاہر ہے کہ باپ بیٹی کو دیکھ کے جوان بیٹی بغیر شادی شدہ گھر میں تو کہتے ہیں کہ جب تک جعفر امین کے اوپر سزا آتی رہی یہ آگ میں جھلستے رہے اور پھر ان مشتحد نے ان بیٹی کی شادی کسی بہت نیک شخص سے کرائی جب بیٹی اور باپ خوش ہوئے تب جا کے جعفر امین کی سزا ختم ہوئی تو اندازہ کیجئے فراباجی ایک لفظ کہ میں نہیں جانتا اور یہاں اتنے بڑے بڑے الفاظ ہم لوگوں کی بچیوں بچوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کسی کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا صرف حسد کی بنا پر صرف وقص کی بنا پر صرف کینہ کی بنا پر صرف دل میں رکھی قدورتوں کی بنا پر تو خدارہ ہم اپنے ایک ایک لفظ کو سمحال کیا دا کریں